لیتا ہے جیسا کہ ایک صاف آئینہ ایک خوبصورت انسان کا نقص فرمایا یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں کون جانتا ہے ان کی قدر مگر وہی جو انہی میں سے ہے یزیزگیوں کو کیا علم ہے کہ حسین کی کیا شانتی فرماتے ہیں یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں کون جانتا ہے ان کی قدر مگر وہی جو انہی میں سے ہے دنیا کی آنکھ ان کو سناخ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں یہی وجہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تھی کیونکہ وہ سناخ نہیں کیا گیا اس لیے تو قاضی شرعہ نے واجب القتل ہونے کا فتوہ دیا اور یہ شاید صدر موجود ہے کیونکہ وہ سناخ نہیں کیا گیا دنیا نے کس پاک اور پرگذیزہ سے اس کے زبانے میں محبت کی تا حسین رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کی جاتی اب آخر میں میں صرف ایک دو شیر سرانا چاہتا ہوں حضرت عمام حسین علیہ السلام کے محبت میں حسین کا لفظ اب ایک احمدی کے سامنے آتا ہے تو کربلا کا سارا نقشہ اس کے سامنے آ جاتا ہے خود مسیح معہود علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت نواب مبارکہ بیم صاحبہ یہ روایت ہے محرم کے دن تھے تو اپنے سارے بچوں کو بلایا اور پھر محرم کی کہانی دردناک انداز میں جان کی اس صورت میں کہ حضور بھی زارو قدار رو رہے تھے اور بچوں پر بھی اقرکت کی قیفیت داری تھی میں عرصہ ہوا خلیفت المسیح سالس کا زمانہ تھا اور حضرت خلیفت المسیح سالس بھی اس وقت کراکی میں تشریف فرماتے ڈاکٹر انداز سلام صاحب سے ملاقات کا موقع تھا وہ زیال حق صاحب سے ملنے کے لیے جانا چاہتے تھے اور تفسیر کے بارے میں کوئی بات تھی حضور نے مولانا عبدالبنیت صاحب مور رہا کر موجہ اشارت فرمایا مولانا تو بیمار تھے میں حضور کا ارشادات کی تعمیل کی وہ ایک دوسری بات ہے میں ان دنوں ایک اخبار میں نے دیکھا غالباً شداقت اس کا نام تھا اس میں حفیظ حشارپوری کے قلم سے مرسیہ میں نے پڑھا وہ دو تین چار لفظ ایسے ہیں اشار ایسے ہیں کہ میرے دل پر نقصیں ہمیشہ کلیے وہ اس طرح پر تھے جو حسن میں بھی لاسانی تھا جو حسن میں بھی لاسانی تھا کربل میں آلی کا سانی تھا جو حسن میں بھی لاسانی تھا کربل میں آلی کا سانی تھا جو پیا سجائے پھرتا تھا لاشوں کو اٹھائے پھرتا تھا تنہا تھا مگر بے دینوں سے جو دین بچائے پھرتا تھا اللہم صلی اللہم محمد وآلہ ایک سوال حضرت خلیفہ ظلم سے سالس رحمہ اللہ سے یہ ہوا بڑے زومانی فکرات اس میں استعمال کیے گئے کہ مرزا صاحب نے ہمارے مسیح علیہ السلام یہ خاص مطلب کی وجہ سے یہ لفت استعمال کیا گیا کہ ہمارے مسیح علیہ السلام کے خلاف اپنی کتاب سیرت العبدال کے صفحہ ایک سو ترانے پر سخت گستاخی کی ہے تو اس پر اس کے جواب پر اگر آپ گوشن ڈالیں بات یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب اٹانی جنرل صاحب اٹانی جنرل صاحب جنابیہ یا بکیار صاحب جو بٹو گورنمنٹ کی ترجمانی میں جرہ کر رہے تھے وہ شروع سے ہی اس انداز میں تھی کہ آپ لوگوں کا مذہب آ رہے ہیں ہمارا مذہب آ رہے ہیں آپ کا قبلہ الگ ہے ہمارا قبلہ الگ ہے اسی دوران انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہمارے مسیح علیہ السلام کی کس نے توہین کی دیئے حضور نے فرمائے کیا یا یا بکیار صاحب نے کہ ہاتھ میں ایک چٹ تھی اور وہ چٹ اب پوزیشن لیڈر میں سے کسی کے ذریعے سے ان تک پہنچی تھی اس میں یہ دکھا تھا کہ مرزا صاحب نے اپنے کتاب سیرت الابدال میں اس کے صفحہ ایک سو تیانوے پر حضرت مسیح علیہ السلام کی سخت توہین کی ہے اور سخت گستاخی کا مظہرہ کی ہے حضرت خلیفت المسیح ثالث فرمان لگے کہ بانی جماعت کی یہ تحریر میں آج ضرور دیکھوں گا اور کل آتے ہی اس کا جواب دوں گا اگلے دن اجلاس میں سامل ہونے سے پہلے حضرت خلیفت المسیح ثالث نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ یایہ بختیار صاحب کو سیرت الابدال کے متعلق کوئی یاد دہانی نہ کرائے یہ اللہ تعالیٰ کے مسیحت ہوگی تو وہ سوال کرے گا یا اس کے مسیحت نہ ہوئی تو وہ نہیں کرے گا خوضا کی حکمت کہ جاتی جناب یایہ صاحب نے یہ کہا کہ میرے صاحب یہ بڑا عام ترین سوال تھا اور آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا فرمایا کون سے سوال یعنی کہ میں نے سوال حضور چاہتے تھے کہ اس کو ٹیپ ریکارڈ ہو جائے دوبارہ یایہ بختیار صاحب نے کہا کہ آپ کے مرزا صاحب نے سیرت الابدال کے سوات ایک سو تیانوے پر توہین کی حضرت مسیح علیہ السلام کی جو مسلمانوں کا نبی حضور نے فرمایا کہ میں نے واضح کیا تھا آپ سے اور رات میں نے کتاب دیکھی ہے اس کتاب کے ایک سو تیانوے صفحہ تو رہے الگ سو صفحہ بھی نہیں ہے اس کا اسی بھی صفحہ نہیں ساٹھ بھی نہیں چالیس بھی نہیں تیس صفحہ بھی نہیں مجھے ملا اس کا بیس بھی نہیں ملا وہ عربی زبان کا ایک رسالہ ہے اور اس کے صرف سولہ صفحہ ہیں اور اس میں خدا کے برگزیدہ بندوں کی علامتیں بیان کی گئی ہیں حضرت عیسیٰ کا ذکری کوئی نہیں اب یہ خدا کا عاجز بندہ سولہ صفحہ کے رسالے میں سے ایک سو تیانوے صفحہ کہاں لاسکتا ہے جب حضور نے ایک خاص انداز کے ساتھ اور توسم کرتے ہوئے یہ جواب اشارت پھر بایا تو وہ منظر ایسا تھا کہ دل میں خیال آیا ہے کاش ہمارے پاس بھی کوئی کیمرہ ہوتا تو کم از کم یہ منظر تو دنیا کو دکھانے کا لائک تھا ہم نے یعنی میرے سامنے اب بھی وہ نقشہ ہے اپوزیشن کا لیڈر مفتی ماموس صاحب نورانی صاحب پروفیسر غفور صاحب یعنی ایک بھاگڑ مچی ہوئی تھی کوئی کہہ رہا تھا مرے سام کے کتاب وہ کتابیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی تھی کوئی اس طرف دورہ دیکھنے کے لیے کوئی اپنی کتاب دیکھ رہا ہے محمدی پاگڑ بھاگڑ یا علبن کونسی کتاب اس جواب کے بعد ایک طرف تو یہ قیامت ڈھائی تھی اپوزیشن کے معلومیوں پر اور میمبروں پر اور پیپلز پارٹی والوں نے ہوتنگ کی مگر کوئی آواز بھی بران کی یہ ان کی شرافتی کیونکہ ویسے بھی پروٹوکول جو ہے اس کے لحاظ سے وہ اسمبلی حال میں کچھ کرنی سکتے تھے لیکن وہ اٹھ اٹھ کے دیکھتے مسکراتے اور اشارے بھی کرتے تھے اگر ان کے اختیار میں بات ہوتی ہے اور اس کو وہ کر سکتے تو پھر وہ وقت تھا اتنی نعرہ بازے ہوتی کہ دنیا دیکھ لیوتی لیکن بھارہ انہوں نے ایک حد تک اتنے ہوتیں کی مگر عامری طور پر کی اور جناب یایہ صاحب کا تو یہ عالم تھا کہ اس کے بعد جو بھی سوال آتا کہنے کہ عزمی صاحب یہ میرا سوال نہیں ہے یہ ان حضرات کی طرف سے آیا ہے ایک سوال کفر اور خارج از اسلام کی اسطلاحات کے بارے میں حضرت خریفت عزمی صاحب سے کیا گیا تھا کہ یہ اسطلاحات جو ہیں یہ جماعت احمد یا گلیٹریچر میں مسلمانوں کے نسبت استعمال کی گئی ہیں یہ کیا یہ چیز ہے کفر اور خارج از اسلام کی اسطلاحات کا استعمال مسلمانوں کے نسبت حضرت خلیفت المسیح صالح نے اس کا مخصر جواب دیا کیونکہ اصل جواب حضرت مسلم موت کا الفاظ میں حضور پہلے دے چکے حضور نے فرمایا کفر دونہ کفر کے معنوں میں استعمال ہوئی ہیں ایک کفر ہے ایک دونہ کفر ہے جیسا کہ حدیث میں ہے من ترک صلات متحمدن فقط کفرہ کنزل امار جل سات حدیث نمبر اٹھارہ آزار آٹھ سو چیتر جزیز علیشن ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس نے جان موت کے نباز طرح ترجیب کافر ہوئی ہے اور کنزل امار میں یہ حدیث ہے مم مشاہ ما ظالمن لیوئینہو وَوَيَعْلَمُ اَنَّهُ ظَالِمُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ چلا اور اسے معلوم ہے کہ کیوں چلا لیوئینہو تاکہ اس کے مدد کرے وَوَيَعْلَمُ اور اسے پورا علم ہے کہ وہ ظالم اور غاصب اور فیرون ہے وَقَدْ خَرَجَ آنِ الْإِسْلَامِ تو دائرِ اِسْلَامِ دخارے لگ جا جی ایک اطراز جو علماء کی طرف سے جماعتِ حمدیہ برکیا جاتا ہے حضر مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ اس عملی میں بھی دہرایا گیا کہ حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطبت زہرہ کو کشف میں دیکھا اور اس کی انہوں نے کچھ تھوڑی سی تفصیل بیان کی اس حوالے سے حضور نے کیا بیان سرمایا یہ استحال انگیزی کا حربہ تھا جو سننے والوں میں نفرت ایدا کرنے کے لئے بزار حربے کی استعمال کیا گیا حضور نے اس موقع پر جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ نبی کے کشف کی بھی تعبیر ہوتی تحسرت الاولیاء میں ہے کہ حضرت امام انیفہ نے خواب میں دیکھا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار سے آن حضور کی ہڈیاں چن رہا ہوں جس کا مطلب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کا ایعاد ہے یہ مقدس الفاظ سے جو خلیفہ اراشت کی زبان مبارک سے اس وقت اسمبلی کے حال میں گنجھ رہے تھے اب آخر میں آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کے بعد کی تحقیق جو حضور کے اشارت کے مطابق میں کرتا رہا اس کی ایک چھوٹی سی چند منٹوں میں چلے گا آپ کو سمجھ رکھنا چاہتا ہوں یہ جو حضور نے حوالہ پیش فرمایا یہ تسکت الاولیاء کے صفحہ ایک سو اٹھاسی میں حضرت امام ونیفہ رحمت اللہ علیہ کے حالات میں حضرت رحمت اللہ علیہ